اکتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک میڈل کلاس بوڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی اب انہیں کیا بتائیں جتنے سفید بال میرے سر اور داڑی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگی میری زندگی رہی ہے جوانی ہماری ایک دم جانے منتھی اس وقت دیش کی ہرپ نازب تھی ایمپلوئیمنٹ تھا نہیں اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا عرب میں تیل لکھلا ہے جی تو کیا سر پہ لگائیں گے نام اور عمر بولو بھارت بھارت کیا میرے بابو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سرنیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونو ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں بھارت جی اس دفتر میں چناو کا نامانکن پتر نہیں بھرا جاتا ہے اور جیس نوکری کے لیے آپ آئیں ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت برکل نہیں ہے اور پھر ہماری زندگی میں آئیں میڈم سر ہماری لائف ایک دم پرفیکٹ تھی پیار دوست فیملی لیکن ہر مسکلاتے ہوئے چہرے کے پیچھے ایک درد چپا ہوتا ہے کچھ رشتے خون سے ہوتے ہیں اور کچھ زمین سے تیرے پاس دونہ ہوئے ہیں جو وادہ اپنے باؤجی سے کیا تھا اس کی سوچو اور شاید وہی درد آپ کو زندہ رکھتا ہے زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ دھوڑ کے سب زنجیرے میں آزاد پرندہ دیش لوگوں سے بنتا ہے اور لوگوں کی پہچان ان کے پریوار سے ہوتی ہے تجھ میں پورا دیش ہے بھارت زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ زندہ ہوں میں تجھ میں 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 زندہ ہوں میں تجھ میں